بینہ انویسٹمنٹ کے پاکستان سے ڈراؤپ شپنگ کیسے کی جائے؟ مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بینہ انویسٹمنٹ کے ڈراؤپ شپنگ کرنا بہت زیادہ چیلیجنگ ہے لیکن پھر بھی یہ پوسیبل ہے اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ لگ سکے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ بینہ انویسٹمنٹ کے ڈراؤپ شپنگ بزنس کھڑا کر سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے ڈراؤپ شپنگ بزنس میں آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کا فرسٹ ریپ کیا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی سائٹ ڈھونڈی ہے جو سائٹ آپ کو ڈیلی پی آؤٹس دے دے تاکہ آپ اپنے آرڈرز کو ویڈاوٹ انویسٹمنٹ پروسیس کر سکیں اس سیچویشن میں ہم ریکمنٹ کرتے ہیں ای بے کو کیونکہ ای بے ایک ایسی واحد مارکٹ پلیس ہے جو آپ کو ڈیلی پی آؤٹس دے دیتی ہے جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آرڈر آتا ہے شام کو آپ کو پی آؤٹ مل جاتا ہے اور آپ انہی پی آؤٹ کو یوز کرتے ہوئے ویڈاوٹ اینی حیزل اپنے کسٹومر کو پروڈکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں یہاں پہ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ڈراؤپ شپنگ ہے کیا یہ ڈراؤپ شپنگ کہتے کسی ہیں ہمیں یہ تو پتا ہو تب ہی ہم ڈراؤپ شپنگ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ڈراؤپ شپنگ کیا ہے تو ڈراؤپ شپنگ ایسا پپولر بزنس موڈل ہے جس میں آپ ویڈاوٹ اینی سٹور فرنٹ اور ویڈاوٹ اینی سٹاک آپ آرام سے پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ مارکٹ پلیسز کے اوپر یہ ایک اچھا طریقہ ہے ایک کامس انڈسٹری میں انٹر ہونے کے لیے یہ نیو بیس جو ایک کامس انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس انویسمنٹ آویلیبل نہیں ہے تو ڈراؤپ شپنگ ان کے لیے بیسٹ رہتا ہے بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی بھی سورس سے پروڈکٹ اٹھا کے ڈریکٹ اپنے ای بے کے اوپر لسٹ کر دیتے ہیں اور جب ای بے کے اوپر آرڈر آتا ہے تو آپ نے اپنے پاس کوئی انونٹری نہیں رکھنی ہوتی آپ سنپل کیا کرتے ہیں سٹاک سے پرچیز کرتے ہیں اور کسٹومر کو ڈلیور کروا دیتے ہیں درمیان میں آپ ایزا ایجنٹ ورک کرتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کا ڈراؤپ شپنگ موڈل ہے اب ڈراؤپ شپنگ موڈل کا آپ کو پتا لگ گیا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی ایسی مارکٹس ہیں جن کے اوپر ڈراؤپ شپنگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ کے پاس ایمازون ایٹسی ای بے والمارٹ اور شاپی فائی ہے تمام مارکٹس کے اپنے پروزن کونز ہیں لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو ای بے آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اگر آپ کے پاس انویسمنٹ اویلیبل ہو تو بہت زیادہ بیٹر ہو جاتا ہے لیکن اگر انویسمنٹ نہیں ہے آپ تب بھی ڈراؤپ شپنگ کر سکتے ہیں فرق شرف یہ آتا ہے کہ آپ کے ورکلوڈ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور آپ کو ذرا زیادہ کیئر فل چلنا پڑتا ہے انویسمنٹ میں اگر آپ جائیں تو اس میں انویسمنٹ بہت زیادہ نہیں آپ کو چاہیے ہوتی ٹو ہنڈر ٹو فائیو ہنڈر ڈالرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ایک سرکل رن کرنے کے لیے اور اگر آپ ویڈاؤٹ انویسمنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن گریجولی آفر سم ٹائم آپ ایک اچھا سم جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے ویڈاؤٹ انویسمنٹ کام کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکل ہم ایک لوپ کریٹ کر دیتے ہیں اس لوپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سورس سے پروڈکٹ اٹھا گیا ہم ای بے کے اوپر لسٹ کر دیتے ہیں اور جب ای بے ہمیں پی آؤٹ دے دیتا ہے اس پی آؤٹ کے آنے کا ہم ویٹ کرتے ہیں اور جیسے پی آؤٹ آتا ہے ہم سورس کے اوپر آرڈر کو پلیس کر دیتے ہیں اور ڈریکٹ کسٹومر کو ڈیلیور کروا دیتے ہیں اس لوپ کو سٹارٹ میں رن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن جب یہ لوپ ایک دفعہ رن ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈیلی پی آؤٹس آ رہے ہوتے ہیں آپ ڈیلی آرڈر پروسس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کسٹومر کو پروڈکس ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ای بے کو کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم ای بے کو اسٹری ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ ایم آدون لے لیں ایٹسی لے لیں ان کے مقابلے میں ای بے کافی زیادہ لینینڈ ہے اور یہ ان کے مقابلے میں پی آؤٹس بھی آپ کو جلدی دے دیتا ہے تو اس وجہ سے ہم ای بے کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کی پولیسیز بھی ان کی نصبت کافی زیادہ لینینڈ ہیں تو یہ ساری وجہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک نیو بی اور ویڈاوٹ انویسمنٹ جو بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے اسے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ای بے کے اوپر کام کرے اب یہاں پہ ایک چیز یہ آجاتی ہے کہ ویڈاوٹ انویسمنٹ کام کرنا ہے ہم نے اور ڈراب شیپنگ سے پیسے کمانے ہیں تو کیا طریقے ہیں تو اس میں دو طریقے ہیں یا تو آپ اپنا ڈراب شیپنگ بزنس کڑا کریں یا پھر آپ دوسرے ڈراب شیپنگ کو یا دوسرے ای بے سیلرز کو سرویسز پروائیڈ کریں تاکہ وہ آپ کو آپ کی سرویسز کی اگینس پی کریں اور آپ ارن کر سکیں اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں پتہ لگ گیا ڈراب شیپنگ کیا چیز ہے لیکن ہم ڈراب شیپنگ کیسے کر سکتے ہیں اور ہمیں ڈراب شیپنگ کرنے کیلئے کن کن ڈیٹیلز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب ہم نے ڈراب شیپنگ ای بے پر کرنی ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ای بے کے اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کیلئے آپ کو جو چیز سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے وہ ویریفائیبل فرسٹ ایم اینڈ لاسٹ ایم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ایم اور لاسٹ ایم آپ کا ایس پر آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یا ایس پر ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے تاکہ ای بے اگر فیوچر میں کوئی بھی ویریفیکیشن مانگتا ہے ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن مانگتا ہے تو آپ اسے اپنا ڈرائیونگ لیسنس سب میٹ کروا کے اس چیز کو کلیر کر سکیں اور آپ کا اکاؤنٹ ریگولر بیسیس پہ چلتا رہے اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ پر نام سیف آسیم ہے تو آپ سیف فرسٹ ایم اور آسیم لاسٹ ایم دیں گے اس کو آپ ہرگز آسیم سیف نہیں لکھیں گے ویریفائیبل فرسٹ ایم اور لاسٹ ایم کے بعد آپ کو ایک ویریفائیبل ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کے یوٹیلیٹی بیل یا بینک سٹریٹمنٹ کے طرح آپ ایوے کو پروف کر سکیں کہ آپ اسی ایڈریس کے ریزیڈنٹ ہیں یا اسی ایڈریس سے آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک ویریفائیبل فون نمبر اور ایمیل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایوے اوٹی بھی بھیج کر آپ کا ایمیل اور آپ کا فون نمبر کنفرم کرتا ہے لاسٹ میں آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے آپ ایوے سے پی آؤٹ سے ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور ایوے کی فیصیز ایوے کو پی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی ڈیویلپ کنٹریز یا کسی ایسی کنٹریز سے اکاؤنٹ بنائیں گے جہاں پہ ایبے کی ڈومین اویلیبل ہے لائک آسٹریلیا یو ایس اور یو کے تو وہاں پہ آپ فیزیکل بینک اٹیج کریں لیکن اگر آپ کسی ایسی کنٹریز سے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ ایبے کی ڈومین اویلیبل نہیں ہے لائک پاکستان یا پھر میڈالیس وہاں پہ آپ پیونیر کو اٹیج کریں گے اس کے علاوہ کئی اور بینک یوز نہیں کریں گے ایک چیز کا آپ نے یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی ورچوال بینک یا پھر ورچوال ایڈریس یا ورچوال ڈیٹیلز یوز نہیں کریں پیونیر ایبے کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے تو اس وجہ سے آپ پیونیر کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایبے کا ریکمینڈڈ ورچوال بینک ہے اس کے علاوہ آپ اور کوئی بینک یوز نہیں کریں گے اور پیونیر بھی آپ ان کنٹریز میں یوز کریں گے جیدر ایبے فیزیکل بینک ایکسپٹ نہیں کرتا یہ ساری چیزیں ارنج کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین دن سرچیز کرنی ہے پھر آپ بائر اکاؤنٹ ریجسٹر کریں گے کچھ بائنگ کریں گے اس کے بعد آپ اسے سیلر میں کنورٹ کریں گے اور جو بھی آپ پہلی لسٹنگ کریں گے اس کا شپ فروم اڈریس اور آپ کے ایبے اکاؤنٹ کا ڈیفالٹ اڈریس سیم ہونا چاہیے نہیں تو اکاؤنٹ پرمنینٹلی سسپنٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اب آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا آپ کے ذہن میں ایک چیز آئے گی اکاؤنٹ بنانے کے بعد ہم کیا کریں تو نیکسٹ سٹیپ کے اوپر آپ نے ویننگ پروڈکٹ نکالنے ہیں ایسے پروڈکٹ جو ایبے پہ زیادہ سیل ہو رہے ہیں اور ان پروڈکٹ کو آپ کسی دوسری ویب سائٹ یا کسی دوسرے سپلائر سے سورس کرسے گئے اب یہاں پہ میں آپ کو اگرز یو ایسے کی اگزمپل دوں تو یو ایسے میں جو ایبے ڈراب شپنگ کیلئے سب سے زیادہ سورس یوز ہوتے ہیں اس پر آپ کے پاس ایمازون والمارٹ سیمس کلپ اور ہوم ڈیپو آتے ہیں تو آپ ایسے پروڈکٹ دیکھیں گے جو آپ کو ان ویب سائٹ کے اوپر سستے مل رہے ہیں اور ایبے پر مہنگے سیل ہو رہے ہیں اور آپ ان ویب سائٹ سے پروڈکٹ کو سورس کر کے ایبے کے اوپر لسٹ کر دیں گے اور آپ ایسے پروڈکٹ نکالیں گے جو ایبے کے اوپر ہائی سیلنگ ہو یا ٹرینڈنگ میں ہو اور آپ کو اس میں پروفیٹ بچ رہا ہو ویننگ پروڈکٹ نکالنے کے بعد آپ نے نیکسٹ ٹیپ پہ کیا کرنا ہے آپ اس پروڈکٹ کو اپنے ایبے اکاؤنٹ کے اوپر لسٹ کریں گے اس پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہوئے آپ ٹائٹل پروپر بنائیں گے اس کے علاوہ آپ ڈسکریپشن پروپر دیں گے پکچرز کو ایڈیٹ کریں گے اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور پکچرز ڈسکریپشن اور لسٹنگ کو اپٹیمائز نہیں کرتے تو آپ کے پاس سیلز نہیں آئیں گی جس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا ایک چیز کا آپ نے یہاں پہ یہ خیال رکھنے کے یہاں پہ پروڈکٹ نکالنے سے پہلے آپ نے ایک چیز لازمی کر دی ہے وہ ہے نیش سیلیکشن آپ نے نیش لازمی سکرک کر لینی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس نیش کے اندر ورک کرنا ہے اگر آپ نے آٹوموٹیف کی نیش سکرک کی ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہنڈ کریں گے اگر آپ نے ہومنگ گارڈن کی نیش سکرک کی ہے تو آپ ہومنگ گارڈن سے ریلیٹڈ پروڈکٹ نکال کے اپنے ہی بے اکاؤنٹ پر لسٹ کریں گے تو یہ ایک کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ نے نیش لازمی سلیکٹ کرنی ہے لازم میں آپ نے اپنے انیلیٹکس کے اوپر نظر رکھنی ہے اور انیلیٹکس کے اوپر نظر رکھنے سے مرات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لسٹنگ کا کنورجن اور ٹریفک ریشو لازمی دیکھتے رہنا ہے اور اس کے لحاظ سے اپنے ٹائٹلز کو اپنے ڈسکرپشن کو اور اپنے لسٹنگ کو لازمی آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی لسٹنگ رینکڈ رہے اور وہ ڈی رینکڈ نہ ہو اب میں آپ کو ایک چیز دوبارہ بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بغیر انویسمنٹ کے ڈراب شیپنگ سٹارٹ کریں تو آپ اپنے دباغ میں یہ لازمی رکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی اس بزنس موڈل کے اوپر ورک کرنے کے لیے لیکن پھر وہی بات ہے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ 300 to 500 ڈالرز اپنے ہاتھ میں رکھ کے اگر ادھر آئیں گے تو آپ کے جو ایفرٹس ہیں وہ 50% تک کم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے ورک کرنا آسان ہو جائے گا اب آپ کے پاس یہاں پہ ایس وی آئیل کا فری ٹرائل آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کریں اور ای بے کے بارے میں مزید سیکھیں